شابان المعظم کا مہینہ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ ایک مبارک رات آنے والی ہے جس رات کو ہم لوگ کہتے ہیں شبے براغ اب کچھ لوگ کہتے ہیں حلوے والی رات لے حلوہ کی دے حلوہ ہماری بہت ساری ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں ہماری ماں بہنیں پوری رات حلوہ بنانے کے چکر میں گجاری دیتی ہے بولتی خود یاگ باپ آگے چنہ کا حلوہ بڑا پچھا لگی خود یاگ باپ خوب کھے جی محمدان نہیں جی لیکن کھے جی حلوہ کھے جی یا لگ گھید آگے بناوے جی چنہ کا حلوہ بیسن کا حلوہ مکعی کا حلوہ دال کا حلوہ سوجی کا حلوہ لے حلوہ دھارام حلوہ او سرام حلوہ اگنام حلوہ بدہیں بھئی حلوہ کا کوئی تذکرہ ہے آجا کوئی کتاب میں ہے حلوہ حلوہ کے بارے میں کوئی کتاب میں ہے کسی علماء سے سنیں بھئی حلوہ آیا کہاں سے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے بھئی اچھا کھانا بناو الحمدللہ گھاؤ گر میں وہ تو سب دن بناتے ہیں لوگ بناتے ہیں لیکن حلوے کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے اس رات جو کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے ہیں اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہی کرتے ہیں اب ہماری ماں بہنوں کو ہماری ماں بہنوں کو سمجھائے کون اب زیادہ سمجھائیے گا تو بولے گی نیا نیا مولوی جی ہم راس نے بہت پہلے سے کری گا بھی شی یہ مولوی اس نے نیا نیا پڑھی گئے لی اس کے آگے تو کسی کی چلے گی نہیں نا زیادہ بولوا کھانا بن کری تھا ایک عالم صاحب دمشق کی مسجد میں خطاب کر رہے تھے کہ نماز پڑھو گے دو چار شیطان تمہارے پیچھے پڑ جائے گا روزہ رکھو گے دو چار شیطان پیچھے پڑ جائے گا حج کا ارادہ کرو گے دو چار شیطان پیچھے پڑ جائے گا لیکن جب صدقہ کی نیت کرو گے صدقہ کرنے نکلو گے تو ستر شیطان پیچھے لگ جاتا ہے کتنے شیطان لگتے بھائی صدقہ کرنے والے کے پیچھے کتنے شیطان لگتے ہیں تو یہ عالم صاحب نے کہا کہ ہے کوئی یہ نوجوان جو ستر شیطان کو ہرا دے کوئی ہے یہ ایک نوجوان کھڑا ہوا بولا کہ شیطان کی ایسی کی تیسی وہ اٹھلے گیلے گھور کھول کے آتاک بورا نکال کے جھولا آم دیکھیں شیطان ہم کو کیسے روکتا ہے آج ہم آتا کا صدقہ کریں گے آج جیسے ہی آتا لے کے گھر سے نکل دا تا بی بی آکے کھڑی ہو گئی کہاں جے جائے بلے صدقہ کرے لیے گھر ہم تو کچھ آنے جانے رکھ لو آتا کے لے جا کے صدقہ کروا چپچا مار کے آٹا رکھیں بھائیں بلے یاگرہ کھلی آ کر کے چپچا مار کے جلسے میں بیٹھ گیا تو ایک آدمی نے پوچھا کہ شیطان کو ہرا دیئے شیطان کو تم نے شکست دیئے دیا بولا کہ بھائیا شیطان کو تو ہم ہرا دیئے تھے لیکن شیطان کی اممہ آکے کھڑی ہو گئی شیطان کی اممہ آکے کھڑی ہو گئی اس لیے ہم شیطان سے ہار گئے شیطان نے مجھے شکست دیئے دیا تو میرے بھائیو ہماری بہت ساری ماں بہنیں بھی یہاں ہی ہیں ہم اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرنا چاہیں گے میرے ماں بہنوں خدا کا باس دے بات تمہارے لئے چار باتیں ہیں عورتوں کے لئے کتنی باتیں بھائی بھولو بھائی چار باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ہوا کی بیٹیوں جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازے سے چاہو جنت کے اندر میں داخل ہو جاؤ یہ چار کام دنیا میں کرلو چار کام دنیا میں کرلو دنیا میں چاہتے ہی کاج پورے لو چاہتے ہی کاج پورے لو دنیا تھے چار کام میری ماں بہنوں چار کام کرلو جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ سبحان اللہ بولا تو ماشاء اللہ بتائیں گے جا کر اپنی ماں بہنوں کو بتائیں گے بھائی بتائیں گے نا انشاءاللہ عورتوں کو چار کام کرنا ہے دنیا میں چار کام کرنا ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازے سے چاہے جنت میں ہماری ماں بہنیں داخل ہو جائیں تو محضرت سامینی کرام اس پر ہم روشنی ڈالیں گے اگر آپ کی اجازت ہوں فرمائش ہے کہ نات پاک کے ایک مطلع ایک شر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں سنیں گے نشاءاللہ جلوہ فرما ہے میرے مصطفی مدینے میں مصطفی مدینے میں جلوہ فرما ہے میرے مصطفی مدینے میں جلوہ فرما ہے میرے مصطفی مدینے میں آمینہ کر رہتا ہے ارلا دلہ مدینے میں آمینہ کر رہتا ہے لادلہ مدینے میں ہر مرض کی درد غم کا ہوتا ہے خاتمہ مدینے میں 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 خاتمہ مدینے میں ہر مرض کی ملتی ہے ارے بس دوا مدینے میں ہر مرض کی ملتی ہے بس دوا مدینے میں اور ایک مطلع ایک شیر مدینہ کون کون جائیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ماشاءاللہ پانچ لاکھ کا خرچہ کرنے مدینہ جانے حج کرنے اگر جانا چاہیں گے مکہ مدینہ جائیں گے ابھی کے ٹیم میں کمس کم چار سارے چار پانچ لاکھ کا خرچہ آسیول چلو لے لے داخلہ مدینے میں داخلہ مدینے میں ارے کھل گیا ہے رحمت کا ارے مدرسہ مدینے میں